ہم دیکھنے والے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پوٹر کلرز لیے ہوئے ہیں اور ڈاٹنگ ٹول کی مدد سے میں یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں موسیقی موسیقی میں یہاں پہ سپنج کا یوز کر رہی ہوں شیڈنگ کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فالس کے کلر ہوتے ہیں اورنج یلو ریڈ تو میں وہی کلرز یوز کر رہی ہوں اور ایک اچھا سا ایفیکٹ دے رہی ہوں جیسے یہ ڈیزائن ڈرائی ہو جائے گا تو اس پہ ٹاپ کوٹ ضرور لگائیے گا موسیقی یہاں پہ میں بوٹر کلر یوز کر رہی ہوں اور لائنر برش کی مدد سے میں ایک ٹری ڈرائی کر رہی ہوں یہ نیل آٹ کے کچھ ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے جو ٹکلی جیسے رہتا ہے فلیٹ رہتا ہے اور یہ گولڈن یلو سلور اور براؤن کلر میں ہے جس کا کومبینیشن کر کے میں ایک فال کا ٹری بنا رہی ہوں جس میں یہ سارے کلرز ہوتے ہیں اور یہ لگانے سے پہلے میں نے بیس کوٹ لگایا ہوا ہے اور پھر اس کے اوپر میں یہ سٹک کر رہی ہوں جو ایزیلی سٹک ہو سکتے ہیں بیس کوٹ کی مدد سے ڈرائی ہونے کے بعد اس پہ بھی بیس کوٹ لگانا مت بھولیے یہاں پہ میں سپنج کی مدد سے نیل کے اوپر شیڈنگ کر رہی ہوں جو فال کے کلرز ہوتے ہیں وہ سارے کلرز ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں اور ایک لیف کا ٹیکچر یا لیف کا جو شیپ رہتا ہے اس کا پرنٹ ہم اس کے اوپر ڈراؤ کرنے والے ہیں یہاں پہ میں نے بوٹر کلرزی یوز کرے ہوئے ہیں جیسے یہ ڈیزائن ڈرائی ہو جائے گا اس پہ ٹاپ کوٹ لگانا مت بھولیے گا یہ آپ کے ڈیزائن کو سیکیور کرتا ہے اور ایک سندر سا گلاوسی ایفیکٹ آتا ہے موسیقی 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 یہاں پہ میں نیل پولیش لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم وارٹر کلر کی مدد سے لیوز بنانے والے ہیں اور اس پہ شیڈنگ کرنے والے ہیں موسیقی 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 اس سے ہم گولڈن نیل پولیش کی مدد سے آؤٹلین کرنے والے ہیں جس سے گلٹری افیکٹ آئے گا جیسے یہ ڈرائ آؤٹ ہو جائے گا اس پہ ٹاپ کوٹ لگانا مد بھولیے گا آج کا ٹیٹوریل ختم ہو چکا ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا تو پلیز give me thumbs up like کیجئے subscribe کیجئے اور share کیجئے تانکیو